اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب مومنین ہر شب جمعہ زیادت امام حسین کا یہ جملہ پڑھتے ہیں فَلَانَ اللَّهُ امَّتًا قَتَلَتْكَا وَلَانَ اللَّهُ امَّتًا ظُلِمَتْكَا وَلَانَ اللَّهُ امَّتًا سَمَيَدْ بِذَلِكَتْ فَرَضِيَدْ بِهِ خدا قتل کرنے والوں پر لانت کرے جنہوں نے زنگ کی اس پر لانت کرے اور جو اس زنگ کو ہوتاوا دیکھے اس پر خاموش رہے خدا اس پر بھی لانت کرے آپ آپ حضرات کو پتا ہے کہ پارچنار کی صورتحال انتہائی گھمگیر ہے پارچنار کی صورتحال انتہائی مغدوش ہو چکی ہے ہمارے کئی جوان پارچنار میں بے ددی سے شہید کر دیئے گئے ہیں کئی زخمی ہیں لیکن الحمدللہ اس ساری شہادتوں کے باوجود بھی ہمارے جوانوں کے پارچنار کے مومنین کے حوصلے بلند ہیں اور الحمدللہ وہ دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں افسوس تو اس ملک کی ریاست پر اور پاکستان کی حکومت پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑی ہے اور پوری قرم ایجنسی جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کر دی گئی ہے وہ مومنین اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں میری بھی ذمہ داری ہے میرا بھی فریضہ ہے اور میرا فریضہ یہ کہ اگر میں وہاں نہیں جا سکتا تو میں اپنے شہروں سے طاقتور آواز بلند کروں اپنی شہروں سے قوت اور طاقت کا اظہار کروں تاکہ حکمرانوں کے اوپر دباؤ پڑے ریاست پر دباؤ پڑے اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے وہ اپنا مضبط کردار ادا کریں لہٰذا علماء کرام خطبہ ذاکرین امائدین ملت جوان ماتمدار ازادار خواتین بچے بوڑے سب کو میں پینام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل پرسو میں ہمارے ایک اہمے جلاس ہو رہا ہے جس میں ہم لا عمل کا اعلان کر رہے ہیں اس لیے کہ حالات بہتر نہیں ہیں لہٰذا ہم اس شہر کراچی کے اندر پہلے مرنے کے اندر دھرنے کا اعلان کریں گے جس کی تاریخ آپ کو بتا دی جائے گی اس کے بعد آہستہ آہستہ اس دارے کو پورے سندھ میں لے جائیں گے اور اپنے لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گے سراؤنڈنگ میں تمام نمائش کے جو ہمارے مومنی رہتے ہیں ان کو کہتا ہوں تیاری کیجئے اس کے بعد ہم دیکھ دھرنا شہرہ پاکستان پر دیں گے تمام انچولی کے جوانوں کو بزرگوں کو ماتنداروں کو کہتا ہوں وہ تیاری کریں اپنی اس کے بعد ہم ملی پندرہ پر نیشنل ہائیوے پر دھرنا دیں گے آپ تمام جعفر تیار مومنی ڈیرہ اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تمام خواتین مرد بچے تیاریاں کریں ہم اس کراچی کو پہلے مرلے میں جام کریں گے اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اس کے بعد پھر ہم پورے سندھ کے اندر آہستہ آہستہ اس دائرے کو پھیلائیں گے آپ تیار رہیے ہم اب جنڈا قوم ہیں ہم اپنی طاقت اور قوت کا مضبط اظہار کریں گے پرامند انداز میں کریں گے یہ ہمارا حق ہے ریاست کی ذمہ جاری تھی ان دہشتگردوں کو لگام ڈالنا ان دہشتگردوں کو روکنا جو اب تک ناکام ہو چکی ہے اگر ان مہائدوں پر عمل ہو جاتا اور پہلے بار بار متعدد بار ان کو متوجہ کیا کہ ان حالات کو سمالو 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 لیکن انہوں نے جب دلچسپ نہیں آج جنگ پھیلتی جارہی ہے لہٰذا ہم کمزور نہیں ہیں ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں ہم ایک قوم ایک قوم اور ہمیں امام حسین نے کربلا میں انہی دنوں میں ہمیں جینے کا سلیکہ بھی سکایا تھا مرنے کا بھی سلیکہ سکایا تھا ہم زلت کی زندگی سے عزت پر مرنے ترجیح دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ تیاری کیجئے آمادہ ہوئے انشاءاللہ ہمارا کل پر سمی ایک اہم اجناس ہو جا رہا ہے اس میں لائے عمل کا اعلان کریں گے اگر یہ مہائدہ اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوا اور جنگ بندی بنج نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ دارے کو بڑھائیں گے آپ تمام لوگ تیاری کیجئے ذہنی طور پر آمادہ کیجئے اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ بلا تفریق جماع تنظیم ان سب سے بالا ہو کر تشیعہ کے حقوق کے تعفض کے لیے انشاءاللہ ہم نکلیں گے اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اگر وہ محاص پر کھنیں تو اس محاص پر انشاءاللہ تعالی ڈٹ کر ہم پوری طاقت کے ساتھ قورت کے ساتھ اپنی یکجیتی کے چار ساتھ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور اور دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلنے پر انشاءاللہ تعالی مجبور کر دیں گے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی طاقت کو جھمع کیجئے اور بہت جلدی ان قریب ہم لائے عمل کا اعلان کر دیں گے آپ لوگ تمام لوگ اس میں شرکت فرمائیے گا بس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ